ہمیں آنکھیں کھولنی ہیں ان لوگوں کو پہچاننا ہے ایک طرف وہ روافیس کی گود میں بیٹھنے والے دوسری طرف اہلِ سنت کے کچھ لوگ خواریس کی گود میں بیٹھنے والے رب کے فضل سے لفظ جلالی غیرت کا نام ہے ہم نہ رازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہ خارجیوں کے ساتھ بیٹھیں گے جب تک بھی زندہ رہیں گے مصرح کے اہلِ سنت پر پہرہ دیتے رہیں گے لبائی لبائی یا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہو قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن خلقنا امت یهدون بالحق وبیہ یعدلون آمنت باللہ صدق اللہ العزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ سٹیج پر جلوہ افروز ساداتِ کرام وَجَلِيلُ الْقَدْرِ علماء زیوکار اور بالخصوص ہماری جان سے پیاری تحریک تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک لبیق اسلام کہ قائم مقام امیر حضرت اللہ مولانا کاری محمد فرمان علی حیدری جلالی صاحب زیدہ شرفو اور نہایتی محزیز و محتشم سامین ازرات ہمارے قائد کے اس عظیم گلشن میں ہم سب کو دعوت دی گئی اور ہم سب لوگ اس دعوت پر لبیق کہتے ہوئے اس عظیم شان لبیق اسلام کانفرنس میں شریک ہیں دعا گو ہیں کہ رب زلجلال ہمارے قائد کو جلد از جلد باعزت رہائی عطا فرمائے اور ایک مرتبہ پھر علمی دسترخان سجیں اور ان سے رب زلجلال اہل سنت و جماعت کے سینوں کو نور عطا فرمائے محتشم سامین ازرات کہنے کو تو بڑی باتیں ہیں اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی کچھ کم علم لوگوں کو ابھی تک وہ مسئلہ ہی سمجھ نہیں آیا اور آج تک وہ کہہ رہے تھے کہ حضور کنزل علماء قائدہ علی سنت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید شرفو آپ نے جو تین مرحلیں پیش کیے تھے اور اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت سجیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطہ اجتحادی کی نسبت کے تین مرحل ہیں ان میں سے پہلا مرحل یہ ہے آپ نے فرمایا جب ابتدائی طور پر حضرت سجیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے گفتگو کی جا رہی ہو یعنی وہ گفتگو کسی سوال کا جواب نہ ہو یہ چند باتیں میں جو عرض کر رہا ہوں بڑی توجہ سے ان باتوں کو سنیے گا وہاں آپ کی ذات کی طرف خطا کی نسبت نہ کی جائے دوسرا مرحلہ کیا ہے حضور کنزل علماء نے فرمایا مسئلہ باغ فدق کے بیان میں بھی اتنا کافی ہے کہ حضرت سجیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ فرمایا اور حضرت سجیدہ سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث مصطفیٰ پیش فرمائی جسے سن کر سجیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئی اور اس حدیث کو قبول کر لیا آپ نے فرمایا یہاں بھی آپ کی طرف خطا کی نسبت نہ کی جائے اب ہے تیسرا مرحلہ حضور کنزل علماء نے تیسرے مرحلے میں اس بات کو ذکر کیا فرمایا تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جو پیر صاحب کی کتاب تصفیہ میں ہے یعنی مخالفین کے اعتراض کا جواب دینا معصوم اور غیر معصوم کے فرق کو واضح کرنا فرمتے ہیں یہاں پیر صاحب نے امکان خطا کی نسبت کی اور بندہ ناچیز نے اس کی تشریح میں مذکورہ الفاظ بولے جو اچھے معنی میں جوابی انداز میں اور بالکل محدود وقت کے لیے خطا کی نسبت پر مشتمل تھے اب کئی لوگوں نے کہا کہ یہ تین مرحلے حضور کنزل علماء نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے چلو پچھلی باتیں نہ کرو کہ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ اہل تشریحوں کی طرف سے اس مقام پر سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا دینا ابھی چار اگست دو ہزار بیس کو یہیں لاہور میں کچھری کے اندر کھڑے ہوکے ایک بدبخت رافزی نے جو جملے بولے تھے اس کے جملے ریکارڈ پر اب بھی موجود ہیں اس نے کہا ہم پندرہ صدیوں سے اہل سنت کو منوا رہے تھے کہ فتق کے معاملہ میں بطول سچی ہیں وہ کہنے نگا اب اہل سنت خود مان گئے کہ فتق کے معاملہ میں بطول سچی ہیں یہ ہے ان کا سوال اب حضور کنزل علماء ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب نے اس سوال کے جواب میں جو بولی بولی وہ بولی بولے بغیر کوئی جواب دے کے دکھائے اگر کہا جائے کہ حضرت فاطمہ حضرت بطول سچی ہیں تو مازاللہ حضرت ابوبکر صدیق جھوٹے اگر کہا جائے حضرت ابوبکر صدیق سچے ہیں تو پھر حضرت فاطمہ جھوٹی معاذ اللہ اب ہے یہ وہ مقام جو چار اگست دو ہزار بیس کو اس رافضی نے پھر تمہیں کر کے بتایا کہ اہل سنت ہوش کرو کنزل علماء نے اپنی طرف سے یہ تین مرلے گھڑے نہیں بلکہ ان کا حقیقی معنی میں سوال موجود ہے اب اس رافضی کو کوئی بندہ بھی کنزل علماء کی بولی بولے بغیر جواب نہیں دے سکتا کنزل علماء کی بولی کیا ہے کہ اجتحاد دونوں طرفوں سے تھا حضرت فاطمہ سے خطائی اجتحادی ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائی اجتحادی نہیں ہوئی وہ حق تک پہنچے یہ ہے اس رافضی کا سوال اور حضور کنزل علماء کی بولی میں اس کا جواب لیکن جب سے حضور کنزل علماء جیل میں گئے آل سنت آنکھیں کھولنی ہیں اس وقت کچھ نہنجار لوگ ہمارا نام ہمارا تشخص بیجنا چاہتے ہیں کئی شہروں میں ریلیا ہو رہی ہیں جس میں نعرے لگ رہے ہیں سننی سننی بھائی بھائی سننی سننی بھائی بھائی پہلے ایک نعرہ لگتا تھا نا وہ ایک رل تھا جو رل گیا اس نے شیعہ سننی بھائی بھائی کا نعرہ لگوایا تھا اب کچھ لوگ سننی سننی بھائی بھائی کا نعرہ لگوا رہے ہیں ہمارے اکابرین ستیوں سے اس دور تک اس بات کی وضاحت کرتے چلی آئے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور اہل سنت نہیں ہے ہمارے علاوہ کوئی اور سننی نہیں ہے ہمارے اکابرین نے پیرا دیا اہل سنت کے نام پر ہم نے تو آج تک انہوں نے تو کئی نام بدلے انہوں نے کہا ہم اہل سنت ول جماعت ہیں ہم نے کہا پھر بھی جھوٹے انہوں نے کہا ہم نوجوان آنے اہل سنت ہیں ہم نے کہا پھر بھی جھوٹے اب ہمارے اپنے لوگ ہمارا اپنا نام اٹھا کے ان کی گود میں ڈال رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارا نام ہم تمہیں توفے میں دے دیتے ہیں یہ ہم سے لے لو ہمیں آنکھیں کھولنی ہیں ان لوگوں کو پہچاننا ہے ایک طرف وہ روافیس کی گود میں بیٹھنے والے دوسری طرف اہل سنت کے کچھ لوگ خواریس کی گود میں بیٹھنے والے رب کے فضل سے لفظ جلالی غیرت کا نام ہے ہم نہ راضیوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہ خارجیوں کے ساتھ بیٹھیں گے جب تک بھی زندہ رہیں گے مصرح کے اہل سنت پر پہرہ دیتے رہیں گے میں صرف ایک بات اور ذکر کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں اہل سنت اور سنی سنی بھائی بھائی کا نعرہ بھی اور افسوس کی بات یہ بھی کئی لوگوں نے کہا اکٹھے ہوں گے کوئی اختلافی نعرہ بھی نہیں لگے گا مطلب اعلیٰ حضرت فرمائے غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے اور وہ کہیں نہیں اختلافی نعرہ نہیں لگے گا ہم اتعاد کرنا چاہتے ہیں بھائی بھائی بننا چاہتے ہیں سنی سنی یاد رکھنا کوئی خارجی سنی نہیں ہو سکتا کوئی یزید کو امیر کہنے والا سنی نہیں ہو سکتا کوئی بھی ایسا بھگوڑا سنی نہیں ہو سکتا قیامت تک سنی وہی رہے گا جو امام احمد رضا کی تعلیمات کا پیروکار رہے گا عشق محبت عشق محبت گستاخان صحابہ پہ لانا گستاخان خاک شاہ کے دیوالا پہ لانا آلہ حضرت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے جب پوچھا گیا تھا کہ پاکستان لینا ہے اور انگریز کو ہم نے برے صغیر سے نکالنا ہے ہندو کے ساتھ اتحاد کرنا ہے آلہ حضرت سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا ہندو کے ساتھ اتحاد کر کے ہم انگریز کو برے صغیر سے نکالنا چاہتے ہیں آلہ حضرت نے ایک جملہ فرمایا تھا فرما یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی بندہ بارش سے بھاگے اور پرنالے کے نیچے آگے کھڑا ہو جائے کام کرنا ہو صدیق اکبر کے گستاخوں کے خلاف اور کرنا ہو ان کے ساتھ مل کے جو گستاخان رسول ہوں ہمیں انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں مسلک اہل سنت کا سودا نہیں ہونے دیں گے کچھ لوگ نام بھی بیچنا چاہتے تشخص بھی بیچنا چاہتے رب کے فضل جے ہمارا نام اہل سنت ہے اور ہماری پہچان یا رسول اللہ کا نعرہ ہے